موسیقی اسلام علیکم خیدین و عزرات شروع کرتے ہیں آج کا حسبحال میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم شو میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین اس سے پہلے کے شو شروع ہو جائے میں کچھ انفرمیشن لینا چاہتا ہوں آئی ام ویری سوری یار پاجنید ساف سنگلیاں کہاں سے ملتی ہیں کیا مطلب سنگلیاں کیا مطلب یار ایک تو یہ سنگلی ہوتی ہے نا یہ جانور کو باندھ لیتی ہیں کتے کو بھی باندھی ہوتی ہے اور بھی کئی جانوروں کو سنگلی باندھتی ہیں گلاس کو جو باندھتی ہے یار ساف سنگلی کو اور ہی ہوگی وہ کہاں سے ملتی ہے کرنی کیا ہے یار ہم نے یونین نہیں بنایی تمہارے سیگمنٹ کے بعد اپنے محلے میں جس کا میں صدر ہو چکا ہوں یار ادھر ہم نے سوچا سارے ملے داروں کے گرمییں شروع ہو گئی ہیں مسافر گویرتیاں ہمارے سڑک کے اوپر سے ہم نے سوچا کہ ادھر تھنڈے پانی کا کولر لگایا جائے تو اس کے لیے ملے دار کہہ رہے تھے کہ یہ صاحب ظاہر ہے اس کے ساتھ گلاس بھی چاہیئے کو اب لوگوں نے بوکر سے پانی دنی نے پینا تو اس کے لیے جب گلاس رکھیں گے تو وہ چوری ہو جاتے ہیں ان کو سنگلیاں ڈال لیتے ہیں ویسے یہ منظر کسی قوم کے لیے کس قدر باعث شرمندگی ہے یعنی کسی نے بھلائی کے لیے کولر لگوایا ہے اس پر جو گلاس ہے اس کو چین لگانا پڑتی ہے یہ باعث شرم بات نہیں ہے ساری قوم میں ہی ایسا ہوتا ہے کیوں انگریوں کا گلاس بھی چوری ہوتا تھا اب انہوں نے کولر ہی عجیب سا نکال لیا ہے ان کا کولر تم نے دیکھا نہیں کئی جگہ پر لگے ہوئے وہ بٹن دمائے تو ٹوٹی میں سے پانی اچھل کے ایسے آتا ہے اس کے آگے موں گھول کے پھڑے ہو ہی آتی ہیں حزیز صاحب آپ گلاس کو چین لگانے کی بات کریں آپ بڑے بڑے آفیسز میں چلے جائیں تو ان سے صرف اتنا کہہ دیں کہ پہن دیجئے گا تو وہ پہن آپ کو دھاگے کے ساتھ ملتا ہے کہ آپ کہیں پہن لے کر چلے نہ جائیں سوتر باندھا ہوتا ہے پہن کے ساتھ یلوری ہوتا ہے وہ بھی ورنہ کئی بندے آسے دفتر سے لیتے ہیں تو وہ پولپڑے کے بھی جیب میں ڈال کے شکریہ کہا کے نکل جاتی ہیں حزیز صاحب کئی لوگ بے خیالی میں بھی جیب میں ڈال لیتے ہیں پہن تو بے خیالی میں جیب میں ڈال لیتے ہیں گلاس تو بے خیالی میں نہیں کوئی جیب میں ڈال کے لے جاتا انہیں بہت نشائی لے جاتے ہیں بے خیال نشائی ہے بھی ایک عجیب ہم نے فیس 자신گ تلاش کی ہوئی ہے جو چیز چوری ہو جاتی ہے ہمارے گٹروں کا ڈکن ہم نے چین کیے ہوئے امینole کا ڈکن ہے ہم کہتے ہیں نشائی لے جاتے ہیں بھائر آپ بیل لگاؤ وہ لے جاتے ہیں نیم پلیٹس اتار لی جاتی ہے اور ہمارے پاس ایک ہی جواز ہے کہ جی نشائی لے جاتے یہ سارے کام نشائی نہیں کرتے ہم بحثیت ہے قوم ہمارے اندر یہ ایک بیماری اور علت پیدا ہو گئی ہے بغیر ضرورت کے چوری کرنا اس بیماری کا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے جی ڈاکٹر نہیں لیکن یہ بقاعدہ بیماری ہے تو مزاق کر رہے ہو کلپٹو مینیا بقاعدہ بیماری ہے ایک نفسیاتی ڈیس آرڈر ہے کو پہلے ٹیسٹ ویلٹ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ اقراب گیا میں مزاق بیماری ہے میں سیریس بتا رہا ہوں تمہیں کہ کلپٹو مینیا بہت سیریس بیماری ہے اور کہا جاتا ہے کہ کئی معاشروں میں اس بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد جو ہے وہ دھائی سے پانچ فیصد تک ہوا کرتی ہے اور بڑی بڑی نامور شخصیات کلپٹو مینیا میں مبتلا رہی ہیں یعنی بغیر ضرورت کے کوئی چیز چورا لینا تو میں یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ یہ جو کلپٹو مینیا بیماری ہے اس کا ٹیسٹ کہاں سے ہوتی ہے پھر وہی بات میں تمہیں سیریس لی بتا رہا ہوں کہ یہ ایک منٹل ڈس آرڈر ہے اور اس میں کلپٹو مینیا اور اس میں دنیا کی بڑی نامور شخصیات مبتلا رہی ہیں یہ برطانیہ کی جو شاہ جورج پنجم تھا اس کی ملکہ میری جو تھی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شرمندگی کی حد تک اس بیماری میں مبتلا تھی اور پوری روائل فیملی کے لیے وہ بہت عام موقعوں پر امبرسمنٹ کا باحث بنی تھی اس کی عادت یعنی وہ زیورات کی شوقین تھی لیکن ساتھی اس کو یہ شوق بھی تھا کہ وہ قیمت ادا کیے بغیر دکاندار کی آنکھ سے بچا کے وہ زیورات اپنے پرس میں ڈال لیا کرتی تھی بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ روائل فیملی نے یعنی اپنی عزت بچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ اس کے پیچھے جو گارڈز ہوا کرتے تھے وہ خاموشی سے ملکہ کو بتائے بغیر تاکہ ملکہ کی جو عرج ہے وہ بھی یہ سمجھے کہ میری عرج پوری ہو رہی ہے چوری کی وہ ملکہ کو بغیر بتائے وہ دکاندار کو اس زیور کی قیمت ادا کر دیا کرتے تھے دیکھو یہ رب ایسے یہ بڑی بڑی قومیں بنتی ہیں کہ بڑے ہم ہم اصول پساندر لا نادر والے لوگ ہیں اور ان کی ملکہ جو ہے وہ کلپٹو مینیا میں مبتلا ہے کلپٹو مینیا عزی صاحب کلپٹو مینیا وہی کہہ رہا ہوں میں مجھے انگریہینہ میں سمجھاؤ تو یہ جو کلپٹو مینیا ہے یار ایک منٹ سبر کرو میں تمہیں کلپٹو مینیا میں مبتلا بڑی اہم شخصیات کے نام بتاتا ہوں یہ برٹنی سپیئر گلوکارا جس کا جادو سر چڑ کے آج کل بول رہا ہے یہ اس بیماری میں مبتلا ہے پھر جو امریکن ایکٹریس ہے لنسے لوہان وہ اس میں اور وہ اپل اس کا اطراف بھی کر چکی ہے اپنے انٹرویو کے دوران اس نے کہا تھا کہ میں نے اس بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے باقاعدہ اپنا علاج کروایا ہے یہ پھر کلپٹو مینیا تو لڑنا ہوا یہ تو کلپٹو کمینیا ہوا بھی سر ایک اور ایکٹریس ہے ونونا رائیڈر وہ تو ایک دپارٹمنٹل سٹور سے رنگیں ہاتھوں بکڑی گئی تھی چوری کرتے ہوئے مشہور جو ٹینس سٹار ہے جینیفر کیپریاتی وہ اس میں مبتلا رہی اس نے تو ایڈمیٹ بھی کیا تھا اس نے بھی ایڈمیٹ کی ہے ہائے 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 نہیں تو یہ ایکلکٹو مینیا کا علاج نہیں ہے جی ظاہر ہے یہ ایک سیکلوجیکل ڈیس آڈر ہے اور اس کا علاج بھی نفسیاتی ہے اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہاں کے لوگ انوال وہاں کا مسئلہ اور یہاں کا نہیں ہے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے ساری قومیں یعنی اس کے لیول کا فرق ہو سکتا ہے اس کے یعنی درجات کا فرق ہو سکتا ہے لیکن تمام قوموں میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اس بیماری میں کسی نہ کسی انداز میں مبتلا ہے کچھ لوگ یعنی بلا ضرورت چوری کرتے کچھ لوگوں کی کسی حد تک ضرورت ہوتی ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے اخبارات میں ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ برطانوی پولیس نے ہماری جو انٹرنیشنل ائرلائی پی ہے یہ اس کی منجمنٹ کو ایک خط لکھا ہے کہ آپ کا جو سٹاف ہے برطانوی ہوتیلز میں آکر ٹھہرتا ہے تو وہ یہ وہاں پر جو ہوتلوں میں تولیے ہیں شیمپو ہیں سابون ہیں اور بیڈ شیٹس ہیں یہ چھوڑا کے لے جاتا ہے ہمیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی قیمت سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن جو دیگر ہوتل میں لوگ آکر ٹھہرتے انہیں بہت پرابلم ہوتی شیمپو اور سابون بھی نہیں چھوڑتے اچھا عزیزاں وہ جو کٹ بنی ہوتی ہے نا ٹوائلٹریز کی وہ تو آپ لے کر جا سکتے ہیں لیکن یہ جو بیٹ کورز ہیں گلاس ہیں یا ٹاولز ہیں وہ نہیں لے کر جا سکتے آپ کیوں نہیں لے کر جا سکتے ہیں بیٹ شیٹ کو ایسے آپ لپیٹل پوٹ کے تیہ کر کے رام سے بیگ میں رکھ سکتے ہیں لے جائے رام سے لیکن عزیزاں وہ سریحن چوری ہے اچھا چاہاں نہیں چوری تو بہت بری بات ہے میں نے سمجھا ہے شاید بیٹ شیٹ ادھر کے وڈے ہوتلوں کی تیہ نہیں ہوتی اس لیے نہیں لے جا سکتے ہیں یار ویسے ہم مسال نہیں دیتے رہتے ہیں اپنی گفتگو میں جی کے سعودی عرب میں دیکھو لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کے چلے جاتی ہیں نمائی پڑھنے کے لیے یا کام چلے جاتی ہیں کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ دکان سے ایک پیچ کا پلاس یا ایک پیچ بھی اٹھا سکے اتنے ایمانداری کے ساتھ لے اور ادھر ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے جیسے پائی ٹیری پیان سے آدھا بکتا ہے نا اس نے بھی پاس ایک ایک ایکسٹرا ملڈا کھڑا کیا ہوتا ہے اس کو بھی وچارے کو ڈر ہوتا ہے کہ پائی جی تیان رکھیوں بیٹا کدھر یہ نہ ہو کہ دو کلو مجھ سے لے جائیں اور کلو ویسی ٹوکری میں پھینک لے اب تو یہ دکانے کے اندر اسی وجہ سے کیمرے بھی لگیں اور ساتھ ایک تختیس ہی بھی لگی ہوتی ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اور اوپر ایک ریخہ کی آنکھ بھی بڑی ہوتی ہے ریخہ کی آنکھ بھی بڑی ہوتی ہے اب یہ جو تحریر ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہے ہیں پورے دنیا کے دبارٹمنٹل سٹورز میں یہ کیمرے لگے ہوتے ہیں اور یہ بھی ساتھ وضاحت کی ہوتی ہے انہوں نے لیکن میرا کہل ہے کسی بھی باشرے کے لیے یہ کوئی باعث فخر بات تو نہیں ہے باعث شرمندگی ہے پوری فلم مڑ جاتی ہے یار اس کیمرے کے ساتھ لندن ایک میرا دوست ہے سعید سنتوش وہ مجھے بتا رہا تھا بڑا خوبصورت آدمی ہے کہتا ہے یہاں پہ تو یہ جو کیمرے لگے ہوتے ہیں اندر منیٹر پڑا ہوتا ہے ٹیلیون سکرین اس کے سکوٹی آف سر بیٹھا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے اگر کوئی بندہ چوری کر کے چیز لے کے سٹور سے نکلتا ہے اسے نکلنے دیتے ہیں جب وہ نکل جاتا ہے تو کالے کالے جو باکسر ٹیپ بندے ہوتے ہیں وہ پیچھے جاتے ہیں اور اس کو گوٹ سے پکڑ کے اندر لے کے آتے ہیں اور پھر پول سے بلا لیتے ہیں پھر وہ در بندہ یاہرہ آہو بکاوی کرتا ہے یار یہ ویسے بک بکا کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے لوگ آہو بکا کرنے کی بجائے میرے حالے اس میں تربیت کا معاملہ بھی ہے کہیں یعنی ہم بھی اپنے بچوں کی اس حوالے سے تربیت نہیں کرتے معمولی سی بات پر ہم ان کو منع نہیں کرتے کہ بیٹا یہ چیز تمہاری نہیں ہے اگر اس پر تمہارا ہاتھ نہیں ہے تو یہ چوری ہے تمہاری نہیں ہے تو یہ چوری ہے معمولی معمولی ہم اس کو شرارت یا کوئی بچے کی چھوٹی سی حرکت سمجھ کے معاف کر دیتے حالہ کہ وہ چوری ہوتی ہے اور اسی عمر میں ہمیں اس کی حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے اس کی تربیت کرنی چاہیے بلکل بلکل بار یار پھول لگے ہوئے بچے توڑ کے لئے یہ تھے میں تمہیں کیا بتاؤں میرے گھر میں ایک لوٹا لیگ کر گیا میں نے کہا یار پلاسٹ کا لوٹا لیگ کر گیا جلے سیاست کا لوٹا ہو وہ تو لیگ بھی کر گیا تو کام آتا ہے لا جناب میں نے اس لوٹے میں مٹی شٹی پار کے اس میں ایک پھول والا پودا لگا گیا اپنے دروائی کے ساتھ ٹکا لیا اچھا لا جناب اس پہ پھول کھلا ہی ہے میں خوشی سے اندر کو ساؤں اس کو دیکھ کے کہ یار آج کھل گئے ہیں پتہ نہیں کوئی خوشی سے ہی کھل گئے ہیں میرا چیرہ دیکھ کے پھول صاحب کھل گئے ہیں میں اندر جا کے ساؤں گئے اس بوٹ کے جب میں نکلنے لگا ہوں تو دیکھا تو اس پہ پھول ہی نہیں یار تم ایک پھول کو رو رو رہے ہو جس ملک میں میں نول کے دھکن سے لے کر ریلوے بھوگیاں ریلوے کی پٹڑیاں جو ہیں وہ چوری ہو جاتی ہوں اس معاشرے کے بارے میں کیا کہا جائے دیکھو نا یہ رہا جہاں پہ عوام اتنی کلپٹو میڈیا ہے وہاں پہ جب حکومت کلپٹو میڈیا ان کو مل جاتی ہے تو پھر کیوں بیٹھ کے بچارے اپنے اپنے گھر میں کلپٹو میڈیا ہو رہے ہوتے یہ ہے رہ جس طرح کا دیچے کلپٹو میڈیا پھیلا ہوگا اسی طرح کی کلپٹو میڈیا کے اوپر ملائی آئے گی ناظرین کیا ہمیں لینا ایک چھوٹا سا بفتہ ہمارے ساتھ رہیے گا یار تم سمجھ نہیں رہے میں نے اتنی اچھی مثال دیا اور تمہاں سرائے ہو ناظرین کوئٹا کے کامیاب جلسے کے بعد آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے مرکزی رہنمہ جناب شاہ محمود قریشی السلام علیکم شاہ جی والیکم السلام جنیت سلیم صاحب آغاز میں ہی کوئٹے کی بات کر کے آپ نے میرے جذبات برنگیختہ کر دیئے چلیے شروع کر دیتے ہیں کیسا رہا کوئٹا کا جلسہ سنامی ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سنامی ٹھاٹے مارتا ہوا جنیت سلیم ہمارے مخالفین یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ سنامی میں توقف آ گیا ہے آرے کہاں گیا وہ توقف کون لایا تھا وہ توقف کس میں آیا تھا وہ توقف بہ گیا سنامی میں وہ توقف کہاں جا جی کوئٹا والا جلسہ تو واقعی بہت بڑا مارکہ تھا صرف تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے بہت شکریہ جنیت سلیم صاحب اس طرح کی باتیں اپنے پروگرام میں زیادہ سے زیادہ کیا کریں آسان نہ تھا ان سن لاکھ چٹانوں کا رخ کرنا مگر حوصلہ تھا ایمان تھا جرت تھی شاہ محمود میں نکل پڑا شاہ محمود سر پہ کفن اور ٹانگوں پہ وزن باندھ کے کوئٹا کی جانے پہ سر پہ کفن تو ٹھیک ہے ٹانگوں پہ وزن کیوں باندھا تھا ارے یہ نہ سمجھو کہ شاہ محمود نے ٹانگوں کو کانپنے سے روکنے کے لیے وزن باندھا تھا ٹانگوں پہ وزن باندھنے کا ایک مقصد تھا ایک مدعہ تھا نوجوانوں کے لیے ایک میسید تھا شاہ محمود کا کہ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم کھڑے ہونے والوں میں سے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں سے ہیں دامے درمے سخنے قدمے عمران کے شانہ وشانہ چلنے والوں میں سے ہیں جرت اور دلیری کے ساتھ قدم رکھا کوئٹا کی سرزمین پر یقین مانیے جنید سلیم استقبال کرنے والے لوگوں نے ٹھا ٹھا بھی کی در بھی لگا جرجوری بھی آئی دوستوں نے پوچھا بھی کہ شاہ جی خیریت ہے ان کو یہ کہہ کے تالا کہ جیب میں ٹیلی فون پڑا ہے وہ وائبریشن پہ لگا رکھا ہے مگر یقین مانیے پلٹ کر نہیں دیکھا یہ جاننے کے لیے بھی کہ پکا فائر ہے یا پٹاس کی آواز ہے آخر تحریک انصاف نوجوانوں کی جماعت ہے شاہ جی اگر یہ نوجوانوں کی پارٹی ہے تو آپ کیا کیا کر رہے ہیں لو بھائی یعنی شاہ محمود کی عمر ہی کو چیلنج کر ڈالا مار ڈالا اللہ مار ڈالا محترم جلیت سلیم صاحب شاہ محمود میں آج بھی اتنی ہی توانائی ہے اتنی ہی امنگ ہے اتنی ہی ترنگ ہے جتنی لیبرٹی مارکیٹ میں کھڑے اٹھارہ سالہ ٹمی دانیال میں ہے یو یہ کیا ہے شاہ صاحب ارے یہ تو بزرگوار ہیں آپ بھی اس یو سے واقف نہیں ہیں یہ نوجوانوں کی نشانی ہے آپ کر کے دکھائیے امکل جلیت سلیم کے درمیان والی دونوں انگلیاں ایسے ہی نہیں مڑتی یہ نوجوانی کی نشانی ہے بزرگی میں یہ دو انگلیاں نہیں مڑتی اور اگر مڑ جائیں تو پھر سیدھی نہیں ہوتی یہ دیکھئے جوانی میری بجلی توفان میرا نخرا یہ جو آپ کو سفید بال نظر آ رہے ہیں یہ تجربہ ہے تجربہ یہاں تجربہ ہے جوانی یہاں ہے یہاں ارے پیسے کہاں بھئی شاہ صاحب اس کا مطلب ہے جعوید حاشمی صاحب بھی جوان ہے نہیں جعوید حاشمی صاحب ہماری پارٹی میں ایک بزرگ آدمی ہے چونکہ وہ یو نہیں کر سکتے وہ یو کرتے ہیں تو ان کی ہو نکل جاتی ہے نہیں شاہ جی اس بات پہ تو کوئی شیک نہیں ہے کوئی دو آ رہا ہے ہی نہیں ہے کہ تحریک انصاف بہرحال نوجوانوں کے دل کی آواز ہے لیکن اس کی قیادت میں تو کوئی نوجوان نظر نہیں آرہا سوائے عبرار الحق کے یہ جو آپ نے عبرار الحق کی مثال دی ہے اس سے آئندہ اجتناب برتیے گا کیوں؟ جسے آپ نوجوان گردان رہے ہیں اس کی عمر کا بھی سن لیجئے احمد روشدی مرہوم نے انیس سوڑتالیس میں ایک گانا گایا تھا رہتی ہے وہ دور کہیں یا تا پتا معلوم نہیں کو 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 رینا کو 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 رینا یہ پچیس لڑکوں نے کو 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 رینا گایا تھا پیچھے ان پچیس میں سے غالباً تئیسوہ لڑکا عبرار الحق تھا اور غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق ان پچیس لڑکوں میں سے سب سے بزرگ بچہ یہی عبرار میاں تھے عبرار الحق تو اس وقت کے سنگر ہیں جب ریڈیو کے اوپر کڑائی والا رومال ڈالا جاتا تھا اور اس کے اوپر اس بچے کی تصویر رکھی جاتی تھی جو دبائی گیا ہوتا تھا اور نہیں ہماری عمر کی بعد جنیت سلیم تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ شاہ اور شیلا کموبیش اکٹھے ہی جوان ہوئے شاہ صاحب چھوڑے عمر کو یہ بتائیں کہ آپ الیکشن کا حاصل لڑیں گے بھائی الیکشن تو وہاں سے لڑیں گے جہاں سے کوئی ہم ہی نہ لڑ جائے چونکہ پہلے بھی ملتان سے بچہ ہمیں لڑ گیا ہے اب لاہور سے بھی کارکنان کی طرف سے ہمیں آفر ہے کہ شاہ جی لاہور سے الیکشن لڑیے مگر ہم سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو ٹھہرے پر دیسی یہاں تو جہاں گیر پدر کو ووٹ نہیں ملتے کہیں ایسا نہ ہو کہ زندہ دلان لاہور ہمیں ووٹ دینے کی بجائے ملتان کا کرایا دے دیں اور کسی موٹسائیکل والے بچے سے کہیں کہ بیٹا شاہ جی نجا کے ذڑا لڑی یہ ڈے چھا دیا ناظرین کیاں ملنے ایک چھوٹا سا بکبہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا جی انکر صاحب اگر آپ نے آج کئی ہفتوں کے بعد بتہجیبیوں کا یہ کر چھیڑی دیا تو پہلے میں اپنی بتہجیبیاں سنا ہوں پہلے میں سنا ہوں نہیں پھر رہنے دو بتہجیبیاں نہیں پھر ڈش ڈش اچھا تم سنا تھا یار پت میں سامپ چھوڑ دوں گا ہی در ابھی اچھا اصل میں یار میں بہت اکا ہوں تم نہیں نہ سمجھتے میں جو بتہجیبیوں کا یکر کرنے لگا ہوں وہ پہلے بے شک ہو چکی ہوں وہ بار بار خدا کے واسطے یکر کیا کرو ان کا یہ جو گاڑیوں والے امیر لوگ ہیں ان کے لیے چند بتہجیبیاں سنانا چاہتا ہوں گوھر سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے بیچ میں زیادہ اچھے ہی ہیں اللہ کے فضل سے جو چند لوگ ایسے ہیں ان کے لیے میں سنانا چاہ رہا ہوں یہ جو آپ گاڑی چلاتے ہوئے محلے کے اندر رات کے وقت سوئے ہوئے لوگ ہیں سارے صبح بچوں کو سکول چھوڑنا ہے لوگوں نے بھیجنا ہے تیار کر کے ماؤں بھینوں نے سکول کے لیے بچوں کو اور رات کو آگر ٹائی ویجے ہارنے زیادہ شروع کر دیتے ہیں آپ دروائیا کھولے گاڑی سے نیچے تشریف لے آئے گاڑی کی سیٹ کے اوپر کو لوگ نہیں روڑی ہوئی جس پہ آپ جوڑ گئے ہوئے ہیں نیچے اتر کے اپنے گاڑ کی بیل دیں اور پھر اندر دروائیا کھلوا کے گوش جائیں یہ بتہ جیبی نہیں پرلے درجے کی بتہ جیبی اور پرلے درجے نہیں پرلے نہیں ارلے درجے کی بات نہیں ارلے تو میری ہوجائے گی درمیانے تر یہ کی بات ہے یہ بھی میں تمہیں سناتا ہوں گاڑیوں کے حوالے سے یہ خواتین روڈ پہ محلوں میں جا رہی ہوتی ہیں اور کوئی گاڑی والے آتے ہیں اور گاڑی کی لائٹوں کا ڈپر مار مار کے لائٹیں اونچی نیویں کر کر کے تو خواتین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کونٹ جا رہی ہے یہ بڑی بڑے غلط چیز ہیں سب کی ماں بہنیں ہیں احتیاط کرنی چاہیے بلکہ اپنی لائٹ ڈاؤن کرتے ہیں بیمار ذہنیت کی علامت ہے اور کیا بہت بری بیماری یار میں سمجھتا ہوں وہ جو خواتین ہوتی ہیں بیچاری وہ لائٹ وجہ تو وہ کٹھی ہو رہی ہوتی ہیں چھپ رہی ہوتی ہیں حد ہو گئی ہے یار اب پیدل چلنے والے کو اتنا حق بیڑی دیتے ہیں کہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ سڑک پہ جا سکے اچھا ایک اور بات تہزیبی جس بات تہزیبی کا ذکر کرنے کے لیے میں نے آج خاص طور پر بات تہزیبیوں کا سیگمنٹ رکھا ہے ایک اور بات تہزیبی پہلے میری باری آپ کی دو ہو گئی ہے اچھا چلا گاڑی کی آتا سنالو میں آج بات تہزیبی ہم میکنیکل کرنا چاہ رہا ہوں بات تہزیبی یہ ہے کہ جب ہم سڑک پہ جاتے ہیں گاڑی میں بیٹے ہوئے بھی بائک پہ بھی سائکے کسی چیز پر بھی جب ہم سڑک سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم لوگ تماشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں سبھی تم محسوس کرو آج صبح جب میں آ رہا تھا تو یہ کیمپس والی جو نہر ہے اس میں گاڑی گری ہوئی تھی اب یہ کوئی تماشا دیکھنے والی بات ہے اچھا تم حیرت کی بات یہ ہے بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پیچھے جو لوگ ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی گرنے کی وجہ سے یہ ٹرافک بلوک ہوئی ہوئی ہے اور اس وجہ سے ٹرافک بلوک ہے کہ لوگ گاڑی جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو تماشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اپنی گاڑی سلو کر دیتے ہیں پیچھے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے لیکن جب وہی پیچھے والے اس مقام پر خود آتے ہیں تو وہ خود یہی حرکت فرمانا شروع کر دیتے ہیں خود تماشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں نکل جاتے ہیں میں نے نہیں کی میں نے نہیں کی اس لیے خود تم کہہ رہے ہوگا جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ہم غصے میں وہ ادھر آتے ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص غصے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے لیکن پھر خود وہی حرکت کرتا ہے وہاں پہنچتے ہیں ہلکا سا تو تم نے دیکھا ہوگا کہ اتنی کو ڈوبی ہوگی مرحال میری پڑ گئی ہوگی لیکن میں نے گاڑی سلو نہیں کی اور سلو اس لیے نہیں کی اگر میرے اترنے سے یعنی یاد ہو کہ میں مدد کر سکتا ہوں لیکن اگر وہاں پر پہلی مدد کرنے والے لوگ موجود ہیں تو پھر وہاں صرف تماشا دیکھنے کی غرض سے گاڑی کھڑی کر دینا اور جو اگر وہاں پر کوئی ریسکیو کاروائی ہو رہی ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرنا اور اس کا مظاہرہ ابھی یہ جو حالیا جہاز کا crash ہوا ہے راولپنڈی میں اس موقع پر بھی دیکھنے میں کہ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور صرف ساری روڈز بلوک ہو گئی تھی اور ریسکیو ارٹیوٹی نہیں ہو سکی ساری اس وجہ سے آئے 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 وہ چینل پہ میں بھی سن رہا تھا کہ لوگ جو اپنا چینل کے اوپر بندہ کمنٹری کر رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ پائی جہاں پہ وہ ریسکیو والی ٹیمیں آنا چاہ رہی ہیں اور ساتھ اٹھ فٹ کا روڈا اور وہ سارا بند ہوا ہوا ہے لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہوئے ہیں واقعی اگر آپ نے مدد بھی کرنی ہے آپ نے گاڑی سے اتر کے بھی کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو آپ گاڑی تو سیڈ پہ لگائیں آپ پیچھے والی ٹریفک تو نہ بند کریں یا آپ نے کہیں اتر کے کسی کو دیکھنا بھی ہے تو یار گاڑی سیڈ پہ ہونی چاہیے آپ ساری سڑک بڑاک کر دیتے ہیں پیچھے جو سترکسی گاڑی ہیں بلکہ اگر گنتی ہو تو سڑک لمبی ہو تو یادہ بھی ہو سکتی ہے بلکہ بلکہ وہ سارے ڈہ ترب ہو رہے ہیں اور پھر خاص طور پر یہ جو جہاز والا واقعہ تم نے سنایا اللہ پاک سب کو زندگی سے تندرستی دے اور جو وفات پا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اس طرح کے واقعات میں تو بڑی اکل مندی اور سمجھ پوچھ کے ساتھ کام لے رہے ہیں اچھے سر روڈ سائٹ کا ایک اور مسئلہ ہے جس کو ہم بتحزیبی بھی کہہ سکتے ہیں وہ اس طرح سے کہ روڈ سائٹ پہ لوگ اپنے سٹالز لگا لیتے ہیں ریڈیاں لگا لیتے ہیں پھلوں کی سبزیوں کی جس کی وجہ سے جس میں خرید نہیں ہوتی ہے جاتے ہوئے واپس جاتے ہوئے دفتر جاتے ہوئے تو وہ گاڑی سلو کر کے روک لے گا اب بغیر یہ سوچے کہ پوری مین روڈ ہے پیچھے سے ٹریک آ رہی ہے اس زمن میں میں تمہیں اس زمن میں پہلے میں تمہیں اس زمن میں میں تمہیں پہلے بات بتا داؤں کہ ایک ہفتہ قبل میں اسی کیمپس والی نہر سے آ رہا تھا تو جہاں پر پنجاب یونیورسٹی کے پہلے لیفٹ سائٹ پہ جو ٹریک بلوک ہونے کی سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہی گنے کی روڈ کی ریڈیاں تھی بلکل گنے کا راہ وہاں پر لوگ اپنی گاڑیاں سڑک کے اوپر پاک کر کے گنے کے رس سے محضوظ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلے یعنی رائٹ جانے والی روڈ بلوک ہوئی اب یہ سڑک کروڑوں روپیہ بلکہ اربوں روپیہ لگا کر چوڑی کی گئی ہے تین رویاں چار رویاں کی گئی ہے شہباز شریف صاحب نے یورپ بنا دیا پورا سڑک اب شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ اس کے بعد اس سڑک پر جو بیٹ رہی ہے اس کی طرف بھی ایک نگاہ آتا کے دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں پہلے رائٹ سائٹ پر یہ گنے کی ریڈیاں کھڑی تھی اب انہوں نے لیفٹ سائٹ پر بھی قبضہ کر لیا بلکل اسی طرح وہاں پر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور ساری سڑک کو بلوک کر دیتے ہیں اور میں نے وہ ابھی چونکہ شروع ہوئے دو ریڈیاں وہاں پر کھڑی تھی اور سڑک بلوک ہونا شروع ہو گئی تھی تو میں نے سس پی ٹریفک صاحب کو فون کر کے کہا کہ حضور یہ ابھی ابتدا ہے کم از کب اس سڑک کو آپ بچا لیں یہاں پر یہ پریکٹس نہ ہونے دیں انہوں نے کہا جی میں ابھی ڈی سیو صاحب کو فون کرتا ہوں فوری طور پر یہ ریڈیاں اٹھا لی جائیں گی انہوں نے اگلے دن میں نے پھر پوچھا انہوں نے کہا جی ڈی سیو صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ کاروائی کرنے گیا تھا وہاں پر طلبہ تنظیم کے نوجوان اکٹھے ہو گئے اور وہ ہمیں ریڈیاں نہیں اٹھانے دے رہے یونیورسٹی کے ملازمین اکٹھے ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے ریڈیاں نہیں اٹھانے دے آج ایک ہفتے بعد انہوں نے مجھے جواب دے دیا کہ جناب یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں پڑے لکھے لوگوں کا دیکھو یہ حال کہ آپ گنے کا راش کی ریڈیاں اگر یونیورسٹی میں بھی لگوانا چاہتے ہیں آپ کی یرورت ہے ٹھیک ہے میہ دار ہوتا ہے گنے کا راش اگر بڑا گلاس ہو تو یہ ادھا میں آتا ہے اور اوپر سے گرمیاں آ رہی ہیں دو گلاس بھی ہو سکتے ہیں مگر آپ وہ گلاس اور ریڈیاں تھا کہ یہ آپ اپنی یونیورسٹی کے ادھر لیں اپنے سڑک کے اوپر ہی وہ گنے کا راش لگانے کی کیا یرورت ہے نیچے تارکول کی سڑک ہے تتھی تتھی گرم گرم اس کے اوپر کھڑے ہو کے تھنڈا تھنڈا گنے کا راش پیئے تو سرسام ہو جاتا ہے ویسے بھی عزیز آپ اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کوئی پارکنگ اریہ تو بنا نہیں ہو نیچے نہیں کوئی پارکنگ اریہ نہیں ہے بھر لبے سڑک کے کنارے لگی ہوئی ہیں وہ ریڈیاں لو دیکھو یار سیریوس بات میں بھی انسر ہے عزیز آپ بھر لبے سڑک کے کنارے پیسے انگیاں میں لینا ایک چوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا یار پاجن ہے اس دن جو ہم نے یکر کیا تھا کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے گئے جو ہوئے ہیں انگلینڈ میں وہ تڑھا تڑھا در سے نکال رہے ہیں اور کوئی تین مہینے میں ساڑھے چھ سو سٹوڈنٹ انہوں نے ڈیپورٹ کر دیا ہے لنڈن اولمپک کی تیاری کرتے ہوئے ہاں ہاں کہ دہشتگردی سے بچنے کے لیے یار میں بڑا ہی ایمان سے اپنی ذین میں اور دل میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ یار یہ ہماری کس طرح اگر سو فیصد غیر جانبدارانہ انداز میں اس سارے معاملے کا جائزہ لے تو اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے معاشرے میں کئی ایسی پریکٹسز موجود ہیں کئی ایسے رجانات موجود ہیں جو عالمی سطح پر یعنی برادریوں کے درمیان تقسیم پیدا کر رہے ہیں نفرت کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن کوئی ان مغربی معاشروں سے ان مغربی حکومتوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ حضور آپ کے ہاں کتنی ایسی پریکٹسز ہیں کتنے ایسے رجانات ہیں کتنے ایسے قوانین ہیں جو مسلمانوں کے دلوں میں آپ کے بارے میں نفرت پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہیں کوئی نہیں ان سے پوچھتا بے شمار یار ایسی بے شمار کہانیاں موجود ہیں واقعات موجود ہیں جس پہ خون کھولتا ہے یار مسلمان ہونے کے ناتے مگر ان لوگوں نے کوئی ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا یا کوئی انہوں نے احتجاج نہیں کیا کہ بھئی یہ باندھ کرو یہ مسلمانوں کو دلاجاری ہو رہی ہے یا وہ اپنا ٹینشن میں ہیں کئی دفعہ کئی یہ جو توہین امیز خاکوں کا معاملہ تھنڈا ہوتا ہے تو کہیں پر قرآن پاک پر پابندی کا معاملہ اٹھا دیا جاتا ہے کسی یعنی ہولنڈ میں معاملہ کوئی سامنے آتا ہے تو ایک یا ڈیڑھ ماہ کے بعد سویڈن یا نوروے میں کوئی معاملہ اٹھ جاتا ہے اور یعنی تمام معاملات ایسے ہیں اور یہ ان تمام معاملات کو یہ کہہ کر ہمیں خاموش کروا دیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں اظہار رائے کی آزادی ہے ہم اس میں ہیلپ لیس ہیں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے نہیں تو اظہار خیال کا حق صرف وہ نہیں ہے بینگا ہیومن ہمیں کوئی رائٹ ہماری کوئی رائٹس نہیں ہیں ابھی جرمنی میں ٹرو ریلیجن نامی ایک تنظیم ہے جو وہاں پر قرآن پاک کے جرمن زبان میں ترجمے مفت تقسیم کرتی ہے دلکھو مسلمانوں کی تنظیم ہے مسلمانوں میں قرآن پاک کے ترجمہ شدہ نسخیں مفت تقسیم کرتی ہے اس میں کونسا جرم ہے اسی جرمنی میں یعنی ایکانومسٹ کی اپنی ریپورٹ یہ ہے کہ صرف جرمنی میں روزانہ دو ہزار سے زیادہ بائبل کے نسخیں مفت فرام کیے جاتے ہیں لوگوں کو یعنی دو ہزار یومیہ کا مطلب ہے کہ ساٹھ ہزار مہانہ اور یعنی وہ جو ہے اس بات میں اگر بائبل کے نسخیں مفت تقسیم کیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر قرآن پاک کے نسخیں مفت تقسیم کیے جائیں تو اس کے ڈانڈے وہ دہشتگردی سے ملا دیتے ہیں اور اس یہ جو ٹرو ریلیجن نامی تنظیم ہے کہ پہلے انہوں نے یہ جو لوگ یہ کام کر رہے تھے قرآن پاک کے ترجمے تقسیم کر رہے تھے ان کی ٹو لگانا شروع کی ان کے پیچھے خفیہ ایجنسیوں نے کام کیا لوگوں کی گرفتاریاں عمل میں آئی اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اتنا زیادہ دباؤ بڑھا دیا وہاں پر سیاستدانوں نے تقریریں شروع کر دیں کہ جناب یہ جرمنی میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں اس کے بعد الٹی میٹلی یہ میرا خیال ہے ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے وہاں پر جو کمپنی قرآن پاک کے یہ جو ترجمے تھے یہ شائع کر رہی تھی اس کمپنی نے ہاتھ کھڑے کر دیں کہ ہم آپ کو یہ قرآن پاک کے نسخیں فراہم نہیں کر سکتے ہائے 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 وہ کتاب جو ساری محبتوں سے بھری ہوئی ہے اور انسان کی زندگی کا پورا آئین پیش کرتی ہے وہ نفرت بھلا رہی ہے اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اسی جرمنی میں تیرہ مئی کو انتخابات ہو رہے ہیں اور وہاں کی ایک سیاسی جماعت ہے پرو این ار ڈبلیو اس نے بقاعدہ یہ اعلان کی ہے کہ ہم اسلام کا مزاق اڑانے والے تمسخر اڑانے والے خاکے اور کارٹونز بنائیں گے اور تمام مساجد کے باہر ان کو چسپاں کیا جائے گا اگر کوئی کچھ ہمارا بگاڑ سکتا ہے تو بگاڑ کے دکھائیں استغفراللہ اب ہم میں سے کوئی ہے اس پرو این ار ڈبلیو کو کہہ دے گا کہ بھائی یہ کیا آپ کر رہے ہیں تو یہ کہہ دیں کہ نہیں جی نہیں یہاں پہ اظہار رائے کی ازادی ہے جی آپ اپنا اظہار کر سکتے ہیں یہ اس طرح کی خباست آگے سے بولنا شروع کر دیں بلکل ان ساروں کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر انسانیت نامی کچھ جو چیز ہے اس کو اس طرح نہ پیٹ کریں کہ آپ جو کہہ دیں کہ وہی انسانیت ہے اور جو مسلمان کہیں کہ وہ جناب بلکل دہشت کر دی ہے وہ ظلم ہے وہ انسانیت کے غلاب ہے یار ہم لوگ تو مانتے ہیں کہ واقعی ہمارے اندر بھی غلطیاں موجود ہیں ایسی چیزیں ہیں جن پر ان کو جائز اطراز ہے مگر یہ بلکل مانتے نہیں ان کو بھی تو ماننا چاہیے کہ ہمارے ہاں بھی ایسے کام ہو رہے ہیں جو مسلمانوں کو اشتیال دلاتے ہیں ان کو مشتعل کرتے ہیں پھر یہ اس طرح کے پھنڈے شروع ہیں بلکل ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے اگر آپ کو برا محسوس نہ ہو تو ہم خبروں پر تفسرہ کر لیں گی کرے جناب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں لیری کینگ صاحب یہ دیکھو یہ را کس طرح تنج کرتا ہے لیری صاحب ہمارے بہت بڑے آٹیٹوں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سہتہ اندرستی عطا فرمائے میں تم سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم بڑی چلدی برا منا جاتے ہو میں نے کب برا منایا یا یار تم تو اس بات پر برا منا جاتے ہو کہ آجی آج تم خوبصورت کیوں لگ رہے لگا شکر ہے یہ برا منا نے کا کبھی موقع نہیں ہے جانے تو یار میں نے ایک دو دفعہ وہ ریڈ کلر کے گالے سے لگائے ہیں تو تمہاری میں نے دیکھا کہ تریل ہی نکڑا یامتھے میں جوکر لگ رہے تھے اس دن دو میں؟ میں تو اور کون میں؟ چلو خیر ہے میں کونسا ہی در شفاق احمد بان کے بیٹھا ہوں شروع کر تم تب سرائشنے تو لڑتے ہی رہنے پہلی خبرہ جی ڈران حملوں پر امریکہ ہماری بات نہیں سن رہا وزیر خارجہ ہنہ ربانی خر بہت اچھے ہنہ ربانی خر صاحبہ اس طرح تو ہماری ماں بہنیں کہتی ہوتی ہیں آوے ہلوو نا نکہ منڈا میری گال نہیں کی سنگا نکہ منڈا نہیں وڈا منڈا اچھا اچھا چھے یہ تم امریکہ کی وجہ سے وڈا منڈا کہا رہے انہ ربانی خر صاحبہ کو کریڈٹ دو سچائی سے کام لے رہی ہیں اوہ یار سچ بول رہی ہیں تو ہمیں کیوں بتا رہی ہیں وزیر خارجہ ہیں وہ عمام کا اس سے کیا تعلق ہے خود بات کریں امریکہ سے ان کی ڈیوٹی آئی ہے خود ان لوگوں نے یہ حالات پیدا کر دیئے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ اب تو امریکہ ہمیں لفٹ نہیں کراتا ہے اب تو امریکہ بیٹھ کے میٹنگ کرنے لگے اور ہمارا بھی جیر خارجہ بیچ میں گیا ہونا تو امریکہ پہلے کہہ دیتا ہے اوہ پتر وزیر خارجہ زیرا باہر جا اب پہی ساری میٹنگ کر کر آگے مک مک آگے جب باہر نکلتے ہیں تو ہمارے وزیر خارجہ کو دیکھے کہتے ہیں اوہ وزیر خارجہ میٹنگ مک گئے یہ پتر انہو کارجہ اگل سے انہوں نے چاندیا جاندیا چال انہوں وائی مار جا بھائی انہوں نے سچائی سے کام لیا ہے صاحب صاحب بتا دیا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے یار شروع سے ہی وہ سپر پاور ہے ایسی بات نہیں کیا ہمارے وزیر خارجہ ہی ٹلے پڑ گئے ہوئے جب دیکھو تو صحیح ہے کہ دور تھا کہ زلفکار پٹو وزیر خارجہ تھا ہاں بیٹ پٹو تو وزیر خارجہ سیاں نے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر وکیل اور وزیر خارجہ بہت سوچ سمجھ کے رکھنے چاہیے ڈاکٹر کا وزیرہ کتے ہیں آنے ہی ترہو ترہو تا آدالہ تو تیس سیکڈ کی سزا سنا دیتی ہے اور اگر وزیر خارجہ یہ رکھوی ٹلہ ہو تو مریقہ ٹیکہ گھر تو لگا دیتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ وزیر خارجہ کو کم از کم میٹرک وید سینس ہونا چاہیے ایسی بولتے جا رہا ہے وہ ہنہ ربانی کرسا ہے بہت بہت پڑی لکھی خاتون ہے پتہ ہے یار مجھے پڑی لکھی خواتین ہنہی ایسی باتیں کرتی ہیں سن رہے ہیں دیکھئیے میری بات نہیں سن رہا میں کب سے کہہ رہی ہوں مجھے بیوٹی پارلر چھوڑا تو آگے سے ہستا ہے مجھے کہتا ہے کہ ماما بیوٹی پارلر والی کہہ رہی تھی مانو انہیں تھے نہ لیایا کریں نون لولا جہاں لگائی ہو ہاں وزیر خارجہ کو مائی دھانے پوننے والی پوننے والی اللہ جانتا ہر جلاس میں ہیلری اگے اگے ہو اور مائی داتری پکڑ کے پچھے پچھے ہو لو تو نام رہ دے ایک جاپانی رہنمہ نے کہا ہے کہ جاپان میں وزیر آزم کو سزا ہوتی تو وہ فورا مصطافی ہو جاتے یار یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے ملک کیوں یار ہمارے پچھے پڑ گئے ہوئے اب دیکھو یہ جاپان ہے کو اس کی حصیت یہ بات کرے نہ مو نہ مطح بلکہ کہنا چاہیے نہ مو نہ ناک پھینے پھینے ہیں باتیں ان کو کتنے ہی آتی ہیں پس ماندہ سا ملک ہے اور ہم جیسے ترقی آپ تا ملک کو یہ نسیتے کرے گا بندہ پچھے ایڈا تو جاپان ہمارے کے موٹر سیکلیں بیچ کے تمہاری روٹی جلتی ہے اتنے تم بد نصیب لوگ نمہ موٹر سیکل بناتے ہو کہ کمارنی تمہیں نصیب نہیں ہوتی گریز گروز لگا کے تو ہمیں پہ ہی دیتے ہیں ہم پھر چلا رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ لے رہے ہوتے ہیں ہاتھ دو گیا ٹکے ٹکے کے لوگ اور ہم جیسے میں کی قوم کو یہ اب باتیں کریں گے ہاں میں تمہیں صحیح کہا رہا ہوں یہ جپانیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے ٹکے کا اس پر کریا نہیں ہوتا ہمارا تو بچہ پیدا ہوتا ہی ستر ہیار پی کا ہے اور ان کی موٹر سیکل کو بڑے ڈیال ڈلوائیں تو پھر ستر ہیار کا ہوتا ہے اے ڈے وڈے جپانی یار جپانی سے یاد آیا جپانی پھال کس موسم میں آتا ہے بہت مہیے کہاتا ہے ہم ان سے کھائیں نہ تم مسرود ایک خوشک ہو بڑا ویسے یہ بھی تولیائی خصوصیات کا مالک پھال ہے اے این پی کے سینیٹر ہاجی ادیل کے پارلیمنٹ لوجس کے کمرے میں چوری چور اے سی ہیٹر اور دیگر قیمتی سمان لے گئے ہاجی ادیل صاحب آپ جناب فکر نہ کریں یہ چوری نہیں ہوا آپ کا اے سی اے ہیٹر ہے اصل میں یہ جس کمپنی کا ہے وہ کمپنی والے آتار کے لے گئے ہیں انگریجوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ ہماری کمپنی کا اے سی یہ وہ اے سی ہے پارلیمنٹ لوجس میں لگا ہوا جو چبی کٹے چلتا ہے آپ لوگ ہیں وہی مشہور کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بڑی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پچھیں اس اے سی سے باندھوتا ہے یہ اور یہ ہماری کمپنی کا ایسا اے سی ہے میبودھ کے تگہ بیل نہیں آتا اس کا بھائی بیل تو آتا ہے یہ الانگ بات ہے کہ دیتے نہیں ہیں یار یہ انگریج کہنے لگا آگے سے یار کہنے لگا یار تم کیوں بیچ میں کالے پاڑ جاتے ہیں میں نے نہیں آپ بتانے نہیں عزیز صاحب آپ بتائیں اے سی کی خصوصیات اسے کیا بتاؤ پارلیمنٹ لوجس کے اے سی کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں یہ تو وچہ رہے وہ ایسی ہے جو اپنے رشتے دار ایسیوں کو فون کار کر کے کہہ رہے ہوتی ہیں دوسرے شہروں میں اگال سونا تو ہی چکھر لالا میری تہنی اٹھی نہیں مکن ڈائی او در سے ان کا چاچا اسی کہہ رہا ہوتا ہے چل تو نہیں آنا تے اپنا بڑا مونڈا اہیٹری پہ ہی دے پھر یہ اکر سے کہہ رہا ہوتا ہے چاچا تہنوں کے دس ہاں وہ دیویں نہیں اٹھی اٹھی موکتی گرمیاں چو دے تے سالن گرم ہونڈےڑی تے سردیاں چو دے تے بندیاں تے گوڑے گٹے گرم ہونڈےڑی تو سنا چاچا تیرا کی آلے او در سے چاچا کہتا میری ہے تے موجیاں لگیاں ہم موٹا ہو گئے ہیں بیتے تے بطیڑی ہیں او دی میں آتے بے لہا رہا رہا کہ ماشاءاللہ بڑا پندے تے ماہ چڑےیاں میرے اللہ جان دا ماہ دے انا بے لہا رہی نا ہوں چنے کی دال کی قیمت میں مزید دس روپے کلو اضافہ کر دیا واہ 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 دال دیکھنا انہوں نے اور ابھی مہنگی کرنی ہے یہ جو پیپلز پارٹی ہے نا یہ عوامی مسابات قائم کرتی ہے جے 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 یہ اب لوگوں نے بھی دال کو بیٹکر کر کے بلکل ہی رونا کا کر دیا ہوا تھا ایک دوجہ کو تانے دیتے تھے دالی پکی جائے دالی کھائی جان دے ہو حلا بھائی ہفتہ ہو گیا دالی پکی جان دائی ہے یہ دال کی عزت ہے نفس کو پیپل پارٹی کی قمت نے آگے بہار کیا پیپل پارٹی کے قائد بھٹوں نے غریب کو عزت ہے نفس دی تھی اور مجودہ پیپل پارٹی کی قمت نے دال کو عزت ہے نفس دی ہے اس قمت نے دال کی غیرت کو جنایا اوٹھ دالے تیری بھی ہانڈیچ اوئی عزت اور مقامیں جیڑا گوشت دا اے جگیردار تے سرمایہ دار لوگ آپ کوکڑ خان دینے تے تینوں کوکڑ کے پاہ دینے اے لوگاں نے تینوں بڑا خجل کیتے آپاں دال ہون تے نوں جے ایسی میڈم دال نہ بنایا تے ساڑھا نہ بٹا دوی اے نا لوگاں کی آتے چکی سی کدھی تے نوں کوراں تے سوڑ دین دے ہن تے کدھی تے نوں لے لے گے سوڑ دین دے ہن ہون اسی تری قیمت تے تری ویلیو اینی کو ودا دیا گے کہ امیر لوگ تیرے پچھے پچھے پھرنگے ہر غریب پکھا ہی پھرنگے رضین یہ تھا آج کا حسبحال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ آج حسبحال نہیں تھا حسبحال دال تھا موسیقی